الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لباد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ان اللہ سمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد اللہم بالثواب حاتین سورتین والذکر والتجمع والمجلس والنظر بتوسط الانبیاء والمرسلین خصوصا سیدت نساء العالمین والاسیما الاعمت المعسومین الى ارواح المذکورین المنظورین المتعلقین لمؤسسی هذا المجلس لسیدت نساء العالمین اللہم اغفر ذنوبہم ورحم على احوالہم وحشرہم عن نبی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین تھوڑا تھوڑا سامنے آ جائے مختصر تقریریں بہت طویل نہیں مگر تھوڑا تھوڑا سامنے جائے مہرمانے اور بھی آگے آ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم و شفاعتنا بسیدت نساء العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صَلَوَاتِ قابلِ قَدْرِ سَادَاتُ و مُؤْمِنِينَ و مُؤْمِنَاتِ آج کی یوم شہادت سیدہ تو نساء العالمین کی جو مجلس عذا بعد نماز جمعہ یوم شہادت ایکزیک یوم شہادت منعقد ہو رہی ہے اس کا اعتمام کیا ہے جناب سید علی احمد رزوی شہزیب رزوی اور رزوی فیملی نے خلیفہ ناصر حسن خلیفہ ناصر حسین اور شازیہ ناصر شاہستہ رزوی علی تراب شان مجتبہ عون رزا قازمی اور سید احباب حسین قازمی سب سے پہلے تو میں ان چاروں فیملیز کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم یوم استشہاد خاتون قیامت جو مجلس انہوں نے منعقد کیا ہے اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے ان چاروں پانچوں بلکہ بن جائیں گی چاروں پانچوں فیملیز کے مرہومین کی مغفرت ہو دور نزدیک سے جو آج کی مجلس میں اپنے کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں اللہ سب کو عجر جزیل جزائے خیر انعیت فرمائے اس مجلس کے شرکاہ کی باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں اور خوابر صاحب نے جس لسٹ کا ذکر کیا ہے اس فیرس کے تمام سادات و مومنین و مومنات کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے مجلس بہت طویل نہیں مختصر ہے اور چند اشیوز پہ بحث کرنی ہے انشاءاللہ یہ بینیفیشل ہوگی اور پھر اس سلسلے کی ایک اور مجلس تیس جنوری کو جمعیرات کو یہاں ہوگی یہ زاہد شاہ بھی اس میں شریک ہوں گے حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی تو ہمیشہ ہی شریک ہوتے ہیں ان کے مرہومین کے لیے اور سید سجاد حسین شاہ مرہوم کے لیے یہ ہوگی اس آل سواب کی ہو سکتا ہے اس میں آغا مختار حسین اور ان کی فیملی بھی شامل ہو جائے جو سلانہ مجلس کراتے ہیں بی بی پاک کی دوسری ڈیٹ کی اللہ کریم اس مجلس میں بھی آنے کی آپ سب کو ہم سب کو توفیق دے ماشاءاللہ آج چھٹا دن ہے اللہ کے فضل و کرم سے بروکلین کے اندر سٹیٹن ایلن بروکلین کوئنز کے جو ممنین ہیں برانکس کے لاغ ایلنڈ کے سب میں آگاہی اور بیداری پیدا ہو چکی ہے اور وہ اپنے معصومین کے ایام میں کوئی دقیقہ خدمت کے لیے فروگزاشت نہیں کریں گے پڑھنے سننے والوں کو عجر ملے اور المہدی کی رونکوں میں اور اضافہ ہو اور اللہ ممنین کو توفیق دیکھ المہدی سنٹر کی تقریر کا آج عنوان جو ہمارے علی گہور کازمی نے دو تین دفعہ وہ مجھے میسج کیا ہے تو آج جو تقریر کا عنوان رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اسباب و علل کیا تھے مطالبہ فدق بی بی کیوں گئی نہ جاتی تو کیا ہوتا گئی ہے تو کیا ہوا اس کے اسباب کیا تھے مطالبہ فدق کے آیا یہ کمپلسری تھا آیا یہ آپشنل تھا مطالبہ آیا یہ رکمنڈڈ تھا مطالبہ تو اس پر پچھلے سال یاد ہو جو آگا اور ان کے دوستوں کی طرف سے مجھلیس تھی اس پہ میں نے پورا بتایا تھا قرآن سے کہ یہ حق بی بی فاطمہ کا تھا وہ موجود ہے آج ہم یہ بتائیں گے کہ بی بی کیوں گئی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی بی بی کے جانے کی مطالبہ فدق کے لیے کہ لوگوں نے مسادیق تہارت دیکھ لیے تھے ان کو مصدا کہ رجس کا ابھی پتا نہیں چلا تھا ان کو یہ بتانے چلی گئی کہ اگر ہم اہلِ بیت ہیں مسادیقِ تہارت ہیں تو جو ہمارا منکر ہے وہ رجس ہے تا قیامِ قیامت یہ ایک ہوئی اب اگر آپ نے تبرہ کرنا ہے براہت کرنی ہے دشمن آنے سیدہ سے تو آئے تطہیر پڑھتے رہیے دشمن سرتا بھنتا رہے گا جلتا رہے گا یہ قرآن کا انداز ہے تبرہ کا دوسری وجہ یہ تھی کہ دنیا نے مسادیقِ صدق دیکھے تھے مبالہ میں فَقُلْتَعَلَىٰ اُنَدُ اَبْنَانَا وَاَبْنَاكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ وَاَنِسَانَا وَاَنِسَاكُمْ وَاَنفُسَنَا وَاَنفُسَكُمْ ثُمَّنَابْتَعِل مسادیقِ صدق سچ دیکھے تھے وہ تو جو ہت گیا یہ کہہ کے کہ وَاللَّهِ اِنِّي لَعْرَا وُجُوْحَن لَوْسَعَلَىٰ اللَّهُ اَنْ يُزِيلَ جَبَلَن لَعَذَا لَهُ اللَّهُ کہ میں تو مبالہ نہیں کرتا اسے تو مبالہ کیا ہی نہیں نصارِ نجران نے تو مبالہ کیا ہی نہیں تو جھوٹے کہاں سے ڈھونڈے جائیں وہ تو جھوٹے بنے نہیں تو بی بی اس لیے چلی گئی کہ جو لانت نصارِ نجران پہ جھوٹ کی نہیں پڑی وہ ان پہ پڑ رہی ہے جو بیٹھے میرے بابا کے ممبر پہ ہے اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جھوٹ بولے جا رہے ہیں دوہ سباب آگئے تیسرا سبب یہ تو حضور کے دور میں ثابت ہو گیا تھا کہ قربہ کا مستاق یہ ہے بی بی اس لیے مطالبہ فتح کرنے چلی گئی کہ میرے بابا کے طور میں قریبیوں کا تو اعلان ہوا تھا دور والے بھی تو بتا دو کہ جو مجھ سے دور ہیں ان پہ اللہ کی لانت ہے وہ پرمبر سے بھی دور ہیں اللہ سے بھی دور ہیں یہ تین سبب ہو گئے چوتھا سبب یہ تھا کہ نبی کے بعد امت بٹ گئی تھی دو فرقوں میں ایک شیعہ ایک سنی شیعہ رہے تھے نو کے زمانے سے سنی پیدا ہوئے تھے دفن پیغمبر کے بعد ہم سنیوں کا احترام کرتے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ مگر بتانا بھی چاہیے کہ ہم ان کے اصل میں ہم ان کے بڑے بھائی ہیں آج تک تو آپ نے یہی سنانے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں حقیقت میں ہم ان کے بڑے بھائی ہیں اس لیے کہ ہم تو نو کے دور سے آ رہے ہیں قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَاِبْرَاهِي کیونکہ شیعوں کا جو فرقہ ہے یہ قرآنی ہے ان کا جو فرقہ ہے سقیفائی ہے میں اگر یہ کہوں دنیا میں دو ہی مذہب ہیں فرقے 73 کیوں نہ ہو ایک غدیری ہے دوسرے سقیفائی ہے مَنْ قُنْتُو مَعْلَا مَنْ قُنْتُو مَعْلَا کعبہ کا گوھر سہرہ کا شوہر ماشاءاللہ نبیوں نے بکارا سب ملکے بولو منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر تیری قبر کے اندر نارائے حیدری یاری 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 مرتبت ماشاءاللہ تو چوتھی وجہ یہ تھی کہ دو فرقے ہو گئے تھے ایک شیعہ کہنا رہے تھے ایک سنی دو ہی فرقے ہو گئے تھے بی بی اچھا سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ چلے ہمارے سنی بھائی ہے لمبی لمبیداری رکھتے ہیں پانچے جو ہیں وہ اوپر رکھتے ہیں شلوار کے مسواق اپنی جیب میں رکھتے ہیں اچھی یہ اچھی صفت ہے یہ اچھی بات ہے کنگی رکھتے ہیں حضور کنگی فرماتے تھے خوشبو رکھتے ہیں خوشبو کرتے تھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے کپڑے اجلے سنت کی نماز بھی پڑھتے ہیں جماعت سے بھی نماز پڑھتے ہیں جو سنیوں کی اچھی باتیں ہیں ان کو بھی اچھا ہی کہنا چاہیے یہی تو ہم نے سیکھا ہے بی بی فاطمہ سے بی بی فاطمہ سے یہی تو سیکھا ہے کہ بی بی چلی گئی اور بی بی نے جا کے دیکھئے تعریف کی ہے میرا خطبہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پریز لے لیں آگا سے لے لیں یا سید صاحب سے لے لیں یا راج صاحب سے خاور صاحب سے میں نے بھیج دیا ہے وہ پڑے خطبہ آپ کو اندازہ ہوگا بی بی نے دربار والوں کی کتنی تعریف کی ہے اس لیے کہ دربار والے سارے خراب نہیں تھے اکثریت ان میں اچھے لوگوں کی تھی مگر ان کی اقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے بی بی وہ پردے ہٹا رہی ہے جو علی سے محبت کرے وہ ہوتا ہے شیعہ یہ شیعہ کی ڈیفنیشن ہے مَنْ يَتَوَلَّا عَلِيَن فَهُوَ شِعَ تو المنجد یہیں پڑی ہوئی ہے مولانا ہوتے تو میں ان سے کہتا ہوں دھونڈ کے لے آتے جی جی تو المنجد میں لکھا ہے لسان العرب میں لکھا ہے جتنی بھی عربی کی ڈکشنریز ہیں شیعہ کی تعریف میں یہی دکھا ہے مَنْ يَتَوَلَّا عَلِيَن جو علی سے تبلہ کرے اسے کہتے ہیں شیعہ اچھا سنی گوھن ہوتا ہے یہ بھی سب میں لکھا ہے کہ جو سنت رسول پہ چلے ہیں وہ ہوتا ہے سنی امت بڑھ گئی تھی دو فرقوں میں شیعہ اور سنی بی بی اس لیے چلی گئی کہ دیکھیں ممبر پہ بیٹھنے والا شیعہ تو ہو نہیں سکتا اگر شیعہ ہوتا تو شیعوں کے امام کے گلے میں رسی ڈال کے ارسٹ کیوں کرتا ہمریہ کیوں کرتا یہ میکسیمم سنی ہو سکتا ہے اور سنی ہوتا ہے مسلمان میں وہی چلی جاتی ہوں سنت رسول یہ تھی کہ کلما چاہت فاطمہ قام رسول اللہ جب بھی فاطمہ تھی رسول کھڑے ہو جاتے اگر کھڑا ہو جائے تو مسلمان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی جانے کی سوشہ جی یہ چار اسواب آگئے پانچمہ سبب بی بی جو وہاں تشریف لے گئی ہیں بی بی کے گواہ تھے اپنے ساتھ اب وہ وقت نہیں مگر صرف ایک جملہ بس یہی آخری پوائنٹ ہے آج کی حد تک پھر انشاءاللہ جمرات کو جو مئیلی ستیس کو ہوگی اس میں آگے بڑھیں گے یہ اسواب ذہن میں رکھ لیجئے پانچمہ سبب بی بی جو تشریف لے گئی ہیں یہ بی بی کا جانا اپشنل تھا اپشنل تھا نہ بھی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھی مگر ایک اعتبار سے یہ جانا کمپلسری ہے یہ آج سنیے گا شریعت کا یہ اجتہات کا ایشو ہے ایک وجہ سے جانا کمپلسری ہے کیوں اس لیے کہ باغ فدق کے فدق کے باغوں کے پیچھے علی کی ولایت کا علم لہنا رہا تھا سمجھے ہیں یہ نہیں اب سمجھ میں آئی بار علی کے حق پہ شبخون پڑا پچیس سال گھر بیٹھ گئے کوئی نہیں نکلا کوئی نہیں نکلا حسن کے حق پہ شبخون پڑا کوئی نہیں نکلا حسین ابن علی کے حق پہ شبخون پڑا لوگوں میں سے کوئی نہیں نکلا وہ خود نکلے ٹھیک ہے نا یہ کیا وجہ ہے کہ علی بھی نکل کے آگئے حسن بھی نکل کے آگئے حسین بھی نکل کے آگئے بی بی زینب بھی نکل کے آگئی پتہ چلا ہر ایک کے خون پہ جب شبخون پڑے تو نکلو اور نہ نکلو آپشن ہے جب حق کے سیدہ پہ شبخون پڑے گا علی پہ بھی واجب ہے نکل آئے حسن پہ بھی واجب ہے نکل آئے اس حیل پہ بھی واجب ہے نکل ہے اب امام زمانہ جو نکلیں گے واجب ادا کرنے کے لئے نکلیں گے تب ہی تو فدق کے چوروں کو سزا دیں گے اللہ اکبر سمجھ میں آگئی با یہ ہے اللہ اکبر جب بی بی وہاں تشریف لے گئی پورا خطبہ کبھی زندگی رہی پہلے پڑ چکا ہوں کئی جگہ تو پورا خطبہ بھی شاید اگلے سالوں میں کبھی پانچ مجالے سوں یا دس مجالے سوں پورا خطبہ سنا ہوں گا پورا لفظ بلفظ بحمد اللہ مجھے یاد ہے شکر خدا مشکل ترین خطبہ ہے یہ بی بی کا یہ مجھے ابو شرف نے ڈاکٹر تیجانی جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹر تیجانی نے مجھے اس پر سند دی تھی الحمدللہ حافظے پر اس نے کہا یا مجھے یاد ہے دنیا میں یا تجھے یاد ہے وہ خیر کبھی پڑھیں گے پورا خطبہ مگر بی بی نے جا کر کچھ الفاظ ایسے کہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کیوں گئے مثلا بی بی نے کہا اب لستو آنا و ابی من اہل ملتن واحدہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اہل ملتان لا یتوارسان جو دو مختلف مذہبوں کے لوگ وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے سمجھنا جملہ بی بی کا کہ باپ اور مذہب پہ ہو بیٹی اور مذہب پہ ہو تو بیٹی وارث نہیں بنتی تم یہ کہنا چاہتے ہو بی بی کہتی ہے اولستو آنا وابی من اہل ملتن واحدہ بتاؤ تربار والو میرا اور میرے بابا کا مذہب ایک نہیں تھا اگر بی بی کا اور بابا کا مذہب ایک ہے تو تخت والے کا مذہب رسول کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں ایک چٹھا اٹھو یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی جانے سے اور بی بی کا یہ کہنا کہ انہ ابی محمد رسول اللہ تمہاری عورتوں میں خدا کی قسم یہی جملہ ہے تمہاری عورتوں میں کسی کو حق نہیں یہ کہے کہ میرا بابا محمد رسول اللہ ہے سوائے فاطمہ کے اب ثابت کیا نہ بیٹی ایک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہاں تقریر رکھ رہی ہے پانچ ذہن میں رکھیے گا پانچ سبب آگے پانچ پڑھوں گا تیس کو اس طرح عشرہ بنائیں گے اسباب و علل کا کہ بی بی کیوں گئی تھی پورا عشرہ اس پہ بنائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے ایک بات ہم نے سیکھ لی بی بی سے کہ جھوٹے کو جب للکار نہ ہے تو گھر سے نہیں اس جگہ سے جہاں وہ دکان لگائے بیٹھے خبر صاحب سمجھئے آج جو جھوٹے ہیں آج کے جھوٹے ان کو صرف میسی سے آپ دھتکاری ہے وہاں جائیے جہاں ان کی سقیفہ کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں جا کے ان کو بے نقاب کرنا ہے یہ ہمیں بی بی نے سکھایا ہے اللہ آپ کو جزا دے عجر دے بانیان مئیلس کو بھی عجر دے بس آج یہ جو دو تاریخیں اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے روایتیں ہیں ایک روایت ہے بلکہ روایت ایک ہی ہے توفت شہید ہو گئی جس کو استشہدت کہتے ہیں یا استشہدت فاطمہ شہید ہو گئی بعد ان کے والد کی وفات کے ارتحال کے رحلت کے بے خمسطن و سبعین یوم یا بے خمسطن و تسعین ایوم اختلاف کی وجہ یہ ہوئی پچھتر یا پچھتر یا پچانوے وجہ یہ ہوئی کہ عرب اس زمانے میں نکتے نہیں لگاتے تھے نکتوں کے بغیر لکھتے تھے سبعین تسعین بھی بن جاتا ہے تسعین سبعین بھی بن جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ سبعین کہا تھا مورخ نے یا تسعین کہا تھا پچھتر ہیں یا پچانوے یہ سوال عام ہوتا ہے جوانوں میں کہ کیوں دو تاریخیں کیوں منا رہے ہیں اور پھر یہ کیوں کہ دو اور تین کو بھی مناتے ہیں جمعہ کے خدمے میں کہا تیرہ چودہ کو بھی مناتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ علم نہیں کہ وہ چاند تیس کا تھا یا چاند انتیس کا تھا یہ اختلاف یہ بھی پتہ چل جائے ظاہر ہے یہ ایجوکیشن ریفورمیشن انفرمیشن یہیں سے ملنی چاہیے اللہ تعالی عجر دے طویل میں مسائب بھی نہیں پڑھوں گا مختصر مسائب پڑھتا ہوں ایک تو میں آج جملہ یہ پڑھتا ہوں میرے استاد تھے وجدانی فخر آیت اللہ وجدانی فخر وہ دو آدمیوں کے دستخط مانگتے تھے دو کے جیسے کل ایک صاحب یہاں آئے تھے مجھے فرمانے لگے کہ پچیس ہزار ڈالر لے لیں لیٹر دے دیں میں نے کہا آپ ساری کائنات بھی لے آئیں تو سخاو سین سے لیٹر نہیں ملنے والا ہے آپ کو جہاں کہ غلط بندے کو لیٹر میں نہیں دوں گا الحمدللہ یہ کل ہی آئے تھے یہاں پر بچارے بیٹھے ہوئے تھے تو استاد محترم جو تھے ان کا بڑا عجیب طریقہ تھا کہ دو بندوں سے کہتے ہیں مثلا آغا مختار اور آغا صغر یہ دو لکھ کے دیں گے آغا خاور اور آغا راجہ لکھ کے دیں گے تو مثلا میں آپ کو جو بھی چیز ہے وہ دوں گا مثلا میرے پاس خمس ہے تو دو بندے مجھے گواہی دے دیں آپ کی عدالت کی تو میں آپ کو خمس دے دوں گا نمازیں ہی جارے کی ہیں وہ دے دوں گا میں واحد طالب علم تھا واحد حوضہ میں پوچھ لیں شکال کر کے پوچھ لیں جس کے بارے میں کہتے تھے کہ تم زش شہادتین ہو میں واحد سٹوڈنٹ تھا کہ مجھ سے انہوں نے کہا مجھے عزت اللہ نے دی تھی میرے استاد کی نظر میں میرے استاد نے ایک روز درس میں کہا کہ کل بی بی پاک آئی تھی اور وہ بڑی رنجیدہ خاطرے افسردہ تھی اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر رکھا ہوا تھا تو میں نے پوچھا کہ بی بی ابھی آپ کا زخم مندبل نہیں ہوا تو کہا وجدانی جب تمہارے شاگرد شب جمعہ میں یہ کل جو شب گزری مجلس نہیں کرتے تو میرا زخم تازہ ہو جاتا دیکھئے یہ قبلہ نے مجھے مرہوم نے استاد نے فقیح اہل بہت نے یہ مجمع کوئی پانچ سو سٹوڈنٹ ہوں گے کم از کم پانچ سو سٹوڈنٹ کے سامنے یہ بات کی استاد نے تو ہم نے مجالس پڑھی اگلی جو شب جمعہ آئی ہم نے مجالس پڑھی جمعہ ہماری چھوٹی ہوتی ہفتے کو جو ہمارا درس ہوا پھر استاد آئے استاد نے کہا بی بی آئی تھی پہلو سے ہاتھ اٹھایا تو میں نے کہا کہ آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا کافجدانی تمہارے شاگردوں نے جو میرے غریب کی مجلسیں پڑھی سنی اور آنسو بہے وہ آنسو میرا مرہم بن گئے ان میں سید بھی تھے غیر سید بھی تھے اس مجلس میں بھی سید بھی ہیں غیر سید میں دیکھیں عجیب ہے فرشِ عذا پر بندہ کتنا پاک ہو جاتا ہے بس میں اس سے آگے نہیں کہوں گا کہ جو جو مرکزِ طہارت ہے اس کے پہلو کا زخم اس کے آسو سے ٹھیک ہو رہا ہے اللہ اکبر ذرا قدر کریں اپنی بس میں صرف تین چار جملے اور پڑھتا ہوں چھوٹے چھوٹے پہلا جملہ تو یہ ہے میرے عزیز ہو کہ جب وقت آخر آ گیا تو وسیعتیں کی کلرز کیا تھا وسیعتیں کی ایک وسیعت ہے یہ میں نے آغا حسین سے سنی تھی اور میں نے پھر اپنے قبلہ و کعبہ سے اس کی تصدیق بھی کرائی میں نے پڑھی نہیں یہ وہ یہ تھی کہ مولا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے ایسے نہ ہو کہ آپ میری تجیز و تکفین میں دیر کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حسین سے تو بڑا پیار تھا نمی بی کا بہت لادلہ تھا یہ بیٹا میری آقا زادی کا راوی لکھتا ہے کہ یہ ہمارے رات کو میں درس پڑھا رہا تھا اپنے شاگردوں کو مقتل کی کتابوں سے پڑھاتا ہوں کہ کل کیسے تمہیں مصحب پڑھنا چاہیے رات کو تو میں الفاتحہ من المہد اللہ حد سے کل میں رات کو نوٹس لکھوا رہا تھا اپنے شاگردوں کو تو عجیب ایک روایت سامنے آئی وہ روایت یہ ہے کہ سارے بچے آئے بی بی کے جب کفن پہنا چکے مولا کل یہی پہ پہنچے تھے کفن پہنا چکے سارے بچے آگئے بچوں نے آکے اممہ کو گھیر لیا سارے بچوں کو تو دیکھا مگر حسین نظر نہیں آئے مولا پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے میرے بچوں تمہارا بھائی حسین کہا ہے کہا ہو وہ کونے میں رو رہا ہے بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا یہی کافی آج کوئی اور روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ سامنے معزل میں کونے میں رو رہا ہے ایک مرتبہ آئے دست شفقت پھیرا اصول بھی یہی ہے جب کوئی یتیم ہو جائے تو دست شفقت پھیرا جاتا ہے تمہچے نہیں مارے جاتے تازیانے نہیں مارے جاتے دست شفقت پھیرا اور فرماتے ہیں یا حسین اماد توتیو امک امہ سے خدافزی نہیں کرو گے کیا ناز ہے حسین ابن علی کا فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ سے کم نہیں میری ماں مریم سے کم نہیں بابا آپ جانتے ہیں نا کہ جب مریم کا انتقال ہوا تھا عیسیٰ پتے چننے جنگل میں گئے ہوئے تھے جب آئے تھے تو روح چلی گئی تھی مگر امہ نے بلایا تھا میں اس وقت تک ودای آخر نہیں کروں گا جب تک امہ نہیں بلائے گی اللہ میں قزمینی آیت اللہ قزمینی نے لکھا انت فہنت ومتت یدہا حسین کے یہ جملے سن کے بی بی کے بندے کفن ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ باہر نکلے اور کہاں میرے کربلا کے غریب آں میرے حسین حسین اپنی امہ کے ساتھ نپڑ کے رو رہے تھے اب یہ جملہ سننا اور اجازت دیتے نا آواز آئی میرے حزیزوں آواز آئی چسد فاطمہ سے کہ بیٹا یہ ماں کا قرض ہے آج میں نے بلائے ہیں کربلا میں میں آؤں گی راوی کہتے ہیں ناو جگہ سے غریب کی لاش اڑتی تھی اور آواز آتی تھی امہ میں یہاں ہوں امہ مہت امیل